فرمایا بلال لوں بلاو بھائی آگا بلال جی آقا فرمایا بلال آج ازام تیرے ذمہ آقا بلال میرے ذمہ ازام جی تیرے ذمہ ازام میرا دل کرتا ہے بھی آقا کہندے ابو بکر تو کھڑا ہو جاؤ عمر تو پڑھ دے عثمان تو پڑھ دے علی تو پڑھ دے وی ابن کام تو پڑھ دے یہ حضور نے بلال کیوں فرمایا ہے حضور فرما نے جدو بیت اللہ تھی چھتے بلال چڑھ جائے گا نا جس محمد دے غلام بلال دی شان ہے عزد شدیق دی کی شان ہے لیکن میں یہاں اور بات کہوں گا خدا کے لئے نراض انہوں نے تھوڑا سا ٹیم و دھارہ مانگ رہا ہوں میں ایک اور بات کہوں گا اور ضرور کہوں گا دنیا میں کوئی ترازو نہیں جڑا نبی کو طولے اور دنیا میں کوئی ترازو نہیں جڑا نبی کے غلام کو طولے اگر کسی کا پرغرام بن جائے کہ میں نبی کو بھی طولوں اور کسی کا پرغرام بن جائے کہ میں نبی کے غلام کو دولوں فرما پھر دو ہی میں نے ترازو بنایا ہے غلام کو دولنے کے لیے میں نے کعبہ بنا دیا ہے نبی کو دولنے کے لیے میں نے صدیق کے کندے بنا دیا ہے مصطفیٰ کا ہم سب چڑ بلال بیت اللہ دی چھتتے ہیں تو بلال جڑ کے کندے اے نام سیری میرے کالے نہیں سنانا چاہیدہ تھا کیوں آنکھو چاہتے ہیں تو میں تھوڑے جا تک کہا اے نام سیری ناپا شٹا کی ناپوری شرسائی موسیقی 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 رتیبی میں تلے کے وکیاں پوری رتیبی نہیں رتیبی تد ہو ساوی باغ یا دو ہو سی فضل الہی ایک ویری پھر بلال نے پڑی ازان چڑھے بیت اللہ دی چھتے آئین اوہ گلیاں جا جیتے گسیٹے جاندے سا آئین اوہ پہاڑیاں جا جیتے ظلم انداز ہن وقت نہیں ہے ازان دیتی بلال لوگ انہیں تفسر کیتے جڑے بھی کیتے تو انہیں پتا پھر غریب آدمی اچھی جگہ دے چلا جایا تھے چودریان دے پھر ماشاءاللہ تے بلال ور کا موڑا بندہ چڑھے بیت اللہ دی چھتے ایدرو فارغ ہے بس آخری گل کرن لگا تے ساری تقریح میری زندگی تھی خلافت دا یعنی خداپت دا یعنی ایک نیچوڑ جملہ ہوئے گا اگر مزہ آیا تے مجید ہے میں انہوں مزہ آیا کہ چار سکنڈ صرف لگا تو اٹھ کلوس میں لے حضور چڑھے نا صفحہ دے صفحہ مروہ وال گئے صفحہ دے چڑھے نا حضور جو ہی صفحہ دے قدم رکھیا اوہ زمانہ یاد آ گیا جو تو نبوت دیلان کی تحصیت پتھر پیسا یہ وہی پاڑی ادھر حضور کھڑے ہیں بہت لمبا واقعہ ہے یہ مدینے کے انصار جو مدینے والے تھے یہ تو جو مکہ سے گئے تھے یہ مواجر تھے اور جو مدینے میں رہتے تھے وہ انصاری تھے انصار جو تھے وہ سارے سیٹ پہ کھڑے ہوکے افسردہ چہرہ غمگین ہلکہ ہلکہ آنکھوں سے آنسوں ایک دوسرے کے کائنمے کو بات کریں ایک صحابی رسول نے سنا محاجر نے اس نے کہا کیا بات ہے اس نے کہا یہ گل کوئی نہیں ہے نبی ایتھوں دا رینل ہے ایتھے جمعہ ہیں ایتھے پلے ہیں ایتھوں اجرت کر کے ایس ہڑے والے گیسان مجبور ہو کے گیسی وہنہ مکہ فتح ہو گیا ہے اپنا کارہ آگیا ہے سارے انہیں نہ ساندہ کتھے جانا ہے اس اکلے رہ گئے مدینہ آلے حضور نے ایتھے رہ جانا ہے خدا دی قسمیں میں کہنا میری خطابت دا زندگی دا عجیب جملہ لیٹا راتی میری جینے چاہیا ہے صحابہ پریشان کھڑے سی حضور ایتھے رہ جانگے مدینہ خالی ہو جائے گا حضور ایتھے رہ جانگے کیا مطلب تک ایتھے یانگے ایتھے ہی سون جانگے صحابی دوڑے آگیا آقا آہ دیکھو توڑے غلام انساری جنہاں نے پڑیاں قربانیاں دیتی ہیں غمگین کھڑے نے پریشان کھڑے نے فرما بلا کے لے آو بلاندہ ہاں بھی کی یار گلے انساری ہو کیوں پریشان ہو توجہ توجہ آقا توڑا شہر آگیا ہے تسی فتح کر لے آئے اوہ توڑا گھر اوہ صدیق دا گھر اوہ عمر دا گھر اوہ عثمان دا گھر ابو طالب دا گھر اوہ خلاندہ مکان جہاں تو اسی بھی آپس جاوانگے آئے ساتھے تسی نال سو کہہ ساتھے خالی جاوانگے نبی پاک نے اپنیاں واللیل والیاں ذلپان اللہرائیہ فرما آو کی یہ کعبہے آو کی یہ سفائے آو کی یہ مروائے آو کی یہ حدیمے آو کی یہ حضرِ اسوادے آو کی یہ مقامِ ابراہیمے ہمیں چھاتی مار کے بیکھو اتیاز شادہ حجرہ ہے نہیں 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 دیکھو اے شادہ حجرہ ہے آقا نہیں فرما میں رہنے اے شادہ حجرہ اے شادہ حجرہ مکیج نہیں مدینے سے مینا محمد مرنا جیڑا تو اڈے نالے ٹینشن نالو سبحان اللہ میں رہنے اے شادہ حجرہ سبحان اللہ اے مدینے سے سبحان اللہ ہون صحابہ دے چیرے کھلے انساریوں دے واہ گل بان گئی دوسرا جملہ فرما ہے میں نے کیوں روان جنہ قدر ہی نہیں کی تھی یہ دمانے نبیوں نے جو رہن دے جڑے قدر کر دے سبحان اللہ جورا جو رہے سبحان اللہ